لائٹننگ اینڈ یوز آف لائٹننگ روڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں بجلی کا چمکنا اور اس کے لیے گھروں کے اوپر موجود جو لائٹننگ روڈز ہوتی ہیں یعنی بجلی کے چمکنے یا بجلی کے گھروں کے اوپر پڑھنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے جو روڈز استعمال کی جاتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اگر لائٹننگ کو ہم دیکھیں تو ایک یہ نیچرل فنومنہ ہے یعنی کہ قدرتی طور پر ایک عمل ہوتا ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کلاودز ہوتے ہیں یعنی کہ بادل ہوتے ہیں ان میں دو مختلف قسم کے چارجز جہے وہ موجود ہوتے ہیں لیٹس سپوز یہ آ جاتے ہیں ایک کلاود پر جی نیگیٹیو چارج آ گیا ہے جس کو ہم نے منفی سے یوں شوک کیا ہے اور اس والے دوسرے کلاود پر کیا آ گیا ہے پوزیٹیو چارج آ گیا ہے تو یہ پتہ ہے کہ اپوزٹ چارجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ دونوں اپوزٹ چارجز جو ہیں وہ کیا کریں گے ایک دوسرے کی طرف کشش محسوس کرتے ہوئے ٹرانسفر ہونے کی یا موف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو درمیان میں ائر ہوتی ہے یعنی کہ ان کلاودز کے درمیان میں اس میں بجلی کی چمک سی ایسے نظر آتی ہے بلکل یہی فنومنہ ہو سکتا ہے ان بادلوں میں موجود چارجز اور زمین میں موجود کسی بھی ہم گھر کے اوپر جو موجود ہوتی ہیں چھتے وغیرہ یا ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آبجکت جو زمین کی اوپر موجود ہیں ان کے اوپر بھی اگر ان سے مختلف چارج ہوتا ہے تو تب بھی یہ کیا کرتے ہیں یہ ٹریول کرنے کی اس طرح سے ہوا کے اندر سے کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے بجلی کی ایسے چمک سی یہاں پر محسوس ہوتی ہے یا نظر آتی ہے تو الیکٹرانز جب یہ والے نیگیٹیو چارجز جن کو الیکٹران کہا جاتا ہے یہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اس ائر میں سے تو اس ائر کو یہ کیا کر دیتے ہیں ہیٹ اپ کر دیتے ہیں یہاں سے بھی کیا ہوتے ہیں ہیٹ اپ ہو جاتی ہے یہ ائر کے جو پارٹیکلز موجود ہیں اور اس میں سے کیا ہوتا ہے بجلی کی اس طرح سے چمک سی نظر آتی ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے لائٹننگ روڈز جو ہیں وہ گھروں کے اس طرح سے چھتوں کے اوپر لگائے جاتی ہیں اور یہ ایکزامپل ہے لائٹننگ پروٹیکشن سسٹم کی جب یہاں پر بجلی کی چمک سی ہمیں نظر آتی ہے جس کو لائٹننگ کہا جاتا ہے تو اسی کے دوران بہت لاؤڈ ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے گرج کیسی ساؤنڈ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے جس کو تھنڈر کہتے ہیں یہ جو بجلی ہے یہ گھروں کے لیے ٹریز کے لیے انسانوں کے لیے اور اینیملز کے لیے کیا ہوتی ہے دینڈرس ہوتی ہے خطرناک ہوتی ہے تو گھروں کو بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ بجلی اس کے اوپر اگر پڑے اور نقصان ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے یہ لائٹننگ روڈز لگائے گئی ہیں اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو الیکٹرانز جو ٹریول کر رہے ہیں یا بجلی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے یہاں تک یہ ان لائٹننگ روڈز کے اندر چلی جاتی ہے اور یہاں پر مین کنڈکٹر موجود ہے کنڈکٹر کیا ہوتا ہے ایسی دھات یا ایسا میٹل جو اپنے اندر سے بجلی کو گزرنے دے جیسے لوہا ہے یا الیمینیم ہے یا کوپر ہے جس طرح کوپر کی تاریں بنائی جاتی ہیں جو ریڈش براؤن کلر کی ہوتی ہیں اس طرح سے مین کنڈکٹر جو ہے یہاں پر چھتوں میں لگائے جاتے ہیں جس طرح سے یہاں پر بھی موجود ہے اور اس طرف بھی موجود ہے تو اس بجلی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں یہ اور ان دیواروں کے ساتھ سے ہوتی ہوئی ان یہ روڈز جو ہیں یا کنڈکٹر جو ہیں گراؤنڈ میں بھیج دی جاتی ہیں یعنی کہ ان سائیڈ دے ارٹ گراؤنڈ کے اندر ان روڈز کو فکس کیا جاتا ہے یعنی کہ زمین کے اندر ہوتی ہیں موجود اور پھر تمام یہ جو بجلی ہوتی ہے اس کو گھر کے اندر جانے کے بجائے یہاں زمین میں پاس کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ گھر جو ہے نقصان سے بچ جاتا ہے لائٹننگ کو یا بجلی کی چمک یہ جو آ رہی ہے ان بادلوں سے جس کو پروڈیوس کر رہا ہے ایک تھنڈرنگ کلاود کلاود کے اوپر جس طرح کہ بتایا تھا کہ چارجز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور یہ چارجز پھر اس زمین پہ موجود جو مختلف قسم کی اشیاء ہیں ان کی طرف ٹریول کرتے ہیں اس ہوا میں سے اور پھر لائٹننگ کوز کرتے ہیں تو یہاں پر موجود لائٹننگ روڈ جو ہے وہ گھروں کے روف کے اوپر لگائی جاتی ہے گویا اس کی دو اینڈز ہوتے ہیں جو اپر اینڈ ہے وہ روف پہ لگایا جاتا ہے چھت پہ فکس کیا گیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ میٹل کنڈکٹر موجود ہوتا ہے یا ساری ہم کہتے ہیں کہ میین کنڈکٹر ہے جو کہ میٹل کا بنا ہوتا ہے جس میں سے اس بجلی نے پاس کرنا ہے اور یہاں سے پاس ہوتی ہوئی یہ گھرانڈنگ روڈ جو کہ اس کا لور اینڈ ہوتا ہے وہاں تک چلی جاتی ہے اور پھر کسی بھی نقصان سے اس گھر کو اور اس کے افراد کو بچاتی ہے بیسکلی جو لائٹ ہے یا کرنٹ ہے یا الیکٹرسٹی ہے ان سب کو پاس کرنے کے لیے شارٹسٹ وے ریکوائرڈ ہوتا ہے یعنی کہ کم سے کم فاصلہ یہ تلاش کرتی ہیں جس کے ذریعے سے زمین کی طرف یہ جائیں جس طرح سے کسی بھی شخص کو خدا نہ خاصتہ جب کرنٹ لگتا ہے تو اس میں سے جب یہ جو کرنٹ ہے شارٹسٹ وے سے ہوتا ہوا ارت کی طرف چلا جائے یا گراؤنڈ کی طرف چلا جائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو کرنٹ لگ گیا ہے یا خدا نہ خاصتہ اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے تو لائٹننگ بھی اسی طرح سے ہے کہ جب لائٹننگ یہاں سے پاس کر رہی ہے تو جو مین کنڈکٹر کو اس طرح سے فکس کیا جاتا ہے یا گھروں کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ شارٹسٹ ڈسٹنس بنے یا کم سے کم فاصلہ یہاں تک زمین تک پہنچنے میں اس کو میسر ہو تاکہ تمام کی تمام لائٹننگ جو ہے وہ گھر کے اندر جانے کے بجائے کیا ہو اس زمین کی طرف منتقل ہو جائے اور یہ گھر کسی بھی طرح کے نقصان سے بچ سکے تو آج ہم نے سٹیڈی کیا لائٹننگ اینڈ یوز آف لائٹننگ روڈز کے بارے میں موسیقا